ملو فرنڈز آپ کے اپنے چینل یس جہندی ریسپی میں آپ سبی کا سوگت ہے تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے بیگن کی بہت ہی ٹسٹی ریسپی بہت ہی بڑھی آسی بنتی ہے تو یہ بیگن لیا ہے میں نے بیگن بلکل ہلکا ہے ایک دم اور اس میں بیج نہیں ہے اور تین آلو لے لیا ہے ہم بھی اڈال کے بنائیں گے آج اور ٹرماتر ہیں مرچی ادرک پیاز تو سب کو لے لیا اور اس طرح سے ہم بنائیں گے بڑے بڑے ٹکڑوں میں آلو ہم کاٹیں گے اس طرح سے اتنے بڑے بڑے پیس میں کاٹیں گے تو کبھی کبھی نہ طریقے بدل جاتے ہیں لیکن سبجی بہت زیادہ ٹسٹی بنتی ہے تو اس طرح سے ابھی ہم آلو ساری آلو کو چھیل لیں گے اور اسی طرح سے بڑے بڑے پیس میں ہم کاٹ لیں گے تو بیگن کی سبجی کئی طرح سے بنتی ہے تو آج میں تھوڑا سا الگ طریقے سے بناوں گی آلو میری کٹ گئی ہیں بیگن کو بھی کٹ لیتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے پیس میں ہم کاٹیں گے بیج نہیں ہے اس میں اور بلکل بھی خراب نہیں ہے یہ تو بیگن بھی طریقے کے بنتے ہیں بھر بناوں کاٹ کے بھی بناوں کاٹ کے بھی کئی طریقے بنتے ہیں سکھی رسے دار تو آج ہم بنائیں گے رسے والی بڑیاسی تری والی سبجی جو خوب زیادہ رسے والی ہوتی ہے وہ بنائیں گے اور اس میں ڈالیں گے کچھی امبیاں تو کچھی امبیاں ڈالو نا اس کا تو الگ ہی سوادہ آجاتا ہے بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ آجاتا ہے تو سبجیوں کو ابھی ہم نے کٹ لیا امبیاں بھی ہم کٹ کے الگ رکھ لیں گے ساری نہیں ڈالیں گے آدھی امبیاں اس کی ڈالیں گے ساری تو بہت زیادہ کھٹی ہو جائے گی اور ادرک وغیرہ بھی ہم نے چھیل لیا ادرک اور پیاج تو ابھی ہم ایک پیاج جو ہے نا اس کو بھی ڈالیں گے بھئی پیاج ایک ہی استعمال کریں گے کیونکہ مہنگا بہت زیادہ ہو گیا سبجیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو اس لئے ایک ہی ٹیماتر ڈالیں گے پیاج ڈالیں گے اور ڈال دیا ہے پیاج کٹ کے ہری مرچی تین ہری مرچے ڈالیں گے بہت تکھی والی اور ادرک کا بڑا سا ٹکڑا ڈال دیں گے لسن بھی اسی میں ہم چھیل کے رکھ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تو اس کو کر لیں گے چاپ اور ٹیماتر کو ہم باریک کٹ لیں گے دو چھوٹے ٹیماتر ہم نے لیے ہیں اسی لئے بھئی مہنگائی ہے تو مہنگائی میں تھوڑا حساب سے پھر چلانا پڑتا ہے تو ہماری سبجیاں جو نا پیاج وغیرہ یہ چاپ ہو گئے ہیں باریک ہم نے ان کو چاپ کر لیا ہے تو اس طرح سے پیاج کٹ ہو گئے ہیں اور دھو کے سبجیاں ہم نے رگ لی بیگن الگ کر لیا ہے بڑے ٹکڑوں میں آلو الگ کر لی سب کو دھو لیا ہے اور چڑھا دیا ہے کوکر تو آج ہم بنائیں گے کوکر میں ہی ڈالے ہیں سرسوں کا تیل ایک بڑا چمچک بھر کے ہم نے سرسوں کا تیل اس میں ڈال دیا ہے اور آلو کو ڈال دیں گے ہلکا فرائی کرنے کے لیے آلو کی جب فرائی جو بیگن کی سبجی فرائی کر کے بناو نا تو جو سوکھی سبجی بنتی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے لیکن بھائی فرمائے سے کہ رسے والی بننا چاہیے میں نے کہا کوئی بات نہیں رسے والی بناتے ہیں آج تو اس طرح سے ہم آلو کر لیں گے تھوڑا سا فرائی فرائی آلو کی کوئی بھی سبجی ہو جب فرائی کر کے بناو اس کا ٹیسٹ ہی الگ آ جاتا ہے نورمل سبجی بنانے میں اور فرائی کر کے بنانے میں انتر ہو جاتا ہے تو ابھی ہماری آلو اچھے سے براؤن ہو گئی ہیں اور آدھی پکی جیسے ہو گئی ہیں تھوڑا سا تو اب ان کو ہم نکال لیں گے اور اسی میں ہم بیگن کو بھی فرائی کر لیں گے تو بیگن کا پانی میں کٹ کے ڈال دیا تھا جس سے نہ بیگن کالا نہ ہو تو پانی سے نکالے میں تھوڑا سا تو چھٹے لگتی ہیں تو ابھی ہم بیگن کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے بیگن بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو دو منٹ بھی نہیں لگے اور بیگن ہمارے فرائی ہو گئے تو بیگن کو بھی ہم نکال لیں گے یہ اس طرح سے نرم ہو گئے ہیں ہمارے بیگن ان کو بھی آلو کے ساتھ ہی اب نکال لیں گے کیونکہ کوکر میں دونوں چیز فرائی کرنا تھوڑا سا نہیں بنتا ہے ٹھیک سے تو ابھی تیل اس میں تھوڑا سا ہم نے اور تیل ڈال دیا ساتھ میں ڈال دیں گے ہم میتھی دانا اور میتھی دانا کے ساتھ ساتھ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا جیرہ بلکل تھوڑا سا اور ڈالیں گے ہنگ تو ہنگ اور میتھی دانا سے میتھی دانا سے آلو بیگن کی سبجی میتھی دانا سے چھوکی ہوئی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس میں چوب کیا ہوا جو پیاج لسن ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں تو پیاج وغیرہ کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے کیونکہ جب تیز آنچ ہوتی تو بہت زیادہ بن جاتا ہے اوکر کافی گرم ہے پرائی کرنے میں کافی گرم ہو گیا ہے تو اسے جب بہت زیادہ جلدی سے پیاج بھی ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اور اب ہی ہم ڈال دیں گے ٹماٹر تو ٹماٹر ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا ان کو بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا نرم ہونے تک ہم ٹماٹر کو بھونیں گے اس میں تو ٹماٹر بھی ہمارا تھوڑا سا بھون گیا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ڈالتے ہیں نمک ٹیشٹ کے انصار تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور نمک ڈال کے ہم چلا دیں گے تو پیاج ہمارے پیاج اور جو ٹماٹر اس کے جو گریوی بنے گی وہ اچھی بنے گی جو ٹماٹر ہمارے ہیں بہت جلدی پک جائیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں مسالے تو دھنیا گرم مسالہ لال مرچ حلدی پاورڈر اور گرم مسالہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے بنہ جیرہ ڈال دیا ہے تو اس سارے جو نورمل مسالے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ڈال دیں گے سبجی مسالہ تو سبجی مسالہ ہم نے تھوڑا سا آلک ڈالا ہے تو یہ ہے ہمارا چکن مسالہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چکن مسالہ تو گو والا ہم نے ڈال دیا ہے بعد میں تو اب ہی ہم اچھے سن کو چلا دیں گے دو منٹ کے لئے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھکنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مسالے ہمارے پک گئے ہیں تو اب ہی ہم دیکھ لیتے ہیں مسالے ہمارے پک گئے ہیں اور اب ہم ڈال دیں گے سبجی کافی اچھے پک گئے ہیں اور جیسے نا جو بھونہ جیرہ ڈالنے سے ایسا ہوا لگ رہا ہے جیسے تھوڑا سا کلر ہلدی کا اتنا بڑھی نہیں آیا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں سبجیاں جو فرائی کی ہوئی آلو بیگن ہے تو ان کو بھی اب ہم ڈال دیں گے اور تیل ان میں کافی اچھے سے پڑ گیا ہے بہت بہت جلدی سبجی بن جاتی اس میں تو ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا آلو بیگن کی سبجی ہو یا اس طرح کی کوئی بھی سبجی ہو تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور کھوکر میں بناو تو بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور سب سے لاشٹ میں اب ہم ڈال دیں گے اس میں امیہ جو کٹی ہوئی ہے امیہ بھی ڈال دیں گے کچھی کہہ رہی اور اس کے جگہ پہ اگر سکھی ہو تو بھی ڈال سکتے ہیں آمچور بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں ڈال دیا ہے اس میں آمیہ کچھی امیہ تو اس کو اب ہم ایک منٹ کے لئے ڈھک دیں گے اور اب ہی ہم دیکھ لیتے ہیں سبجی تو مکس ہو گئی ہے مسالوں میں اچھے سے میش مکس ہو گئی ہے سبجی ہماری اور اب ہم ڈالیں گے اس میں پانی تو ہم جب بنا رہے ہیں کوکر میں تری والی سبجی بڑھیا سی زیادہ تیل جیسے زیادہ پانی والی رسے والی سبجی بنا رہے ہیں تو پانی بھی ہم تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو ہم نے اچھا سا اس میں پانی ڈال دیا ہے سبجی کے برابر پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے میں بلکل ٹائم نہیں لے گا بہت زیادہ اس میں دو سی ٹی میں سبجی ہماری بن جائے گی تو دو سو ٹی ہو گئی تھی ہم نے کوکر کو گیس بند کر دیا تھا ابھی کوکر کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں سبجی ہماری ہو گئی ہے تو اس کا پانی بلکل بھی نہیں جلا ہے کیونکہ بہت جلدی سبجی بن گئی تھی آلو پہلے سے پرائی تھی تو سبجی اس طرح سے ہماری رسے والی بن کے ہو گئی ہے تیار اس طرح سے ہماری بنی آلو بیگن کی سبجی ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک کے لیے بی بیگن بیگن